مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا جا رہا ہوں میں تقریباً ایک دو سال سے پاکستان میں بیرون دنیا میں منائے جانے والا ایک کاروباری تیوار متعرف ہوا ہے جس میں نومبر کے آخری جمعے کو بلیٹ فرائیڈے کے نام سے منائے جاتا ہے اور مختلف کاروباری کمپنیاں خاص طور پر آن لائن کمپنیز بسکاؤنٹ دیتی ہیں تو جمعے کے دن کو بلیٹ کہنا کیسا اور ایسی کمپنیوں کے ساتھ خریداری کرنے کے کیا شرعی احکامات ہیں جواب ارشاد فرما دیں جمعہ کا دن مسلمانوں کے نزدیک ایک مذہبی اہمیت کا حامل دن ہے یہودی ہفتے کا دن کو مذہبی طور پر اہم مانتے ہیں نصارہ جو ہیں وہ اتوار کے دن کو مذہبی طور پر اہم مانتے ہیں اور جس کے مذہب میں جو دن زیادہ مقدس اور اہم ہوتا ہے وہ اس دن کے تعلق سے جو الفاظ منتخب کرے گا یقینی طور پر وہ ایک تعظیم کے الفاظ منتخب کرے گا تو پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جمعہ کے دن کو بلیک کے لفظ سے تعبیر کرے یا اس کے لیے لفظ بلیک استعمال کرے بلیک دن کا مطلب ہے سیاہ دن اب کوئی کہے گا کہ جناب مولانا جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں ان کو اس دن کی ہسٹری نہیں پتا کہ دن ہوتا کیا ہے تو چلو میں ہسٹری بھی بیان کر دیتا ہوں دیکھئے امریکہ وغیرہ میں یہ دن ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوا انیس ساٹھ کی دہائی میں جو دستیاب معلومات مجھے محسرا سکیں اور ان معلومات کے تحت جو تاجر لوگ تھے اس دن کو کے اندر کاروبار کیا کرتے تھے یا کاروبار کا حساب کیا کرتے تھے اور جو نقصان ہوتا اسے سرک پینٹ سے لکھا کرتے تھے اور نفع کو سیاہ پینٹ سے لکھا کرتے تھے تو ان لوگوں کے نزدیک جو کالا رنگ ہے وہ نفع کی علامت ہوا کرتا تھا اب یہ دن وہ جمعہ کے لیے انہوں نے خاص کر دیا جمعہ کے دن یہ کام کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ رسم یہ پڑی کے جناب جمعہ کے دن کو انہوں نے بلیک ڈے کہنا شروع کر دیا اب وہ تو غیر مسلم تھے یعود و نصارہ تھے ان کے دن ان کے مذہب میں ان کی مذہبی تعلیمات میں جمعہ کے تعلق سے کوئی اہمیت نہیں تھی انہوں نے جو لفظ چاہا وہ بول دیا لیکن ہم مسلمان ہیں ہمارے ہاں کچھ کاروباری کمپنیوں نے ایک دو سال سے یہ کام شروع کیا ہے اور جناب پاکستان کے اندر بھی وہ یہ کاروباری تہوار منائیں گے اور جمعہ کے دن کو بلیک فرائیڈے کا نام دیں گے اور اپنی پریڈکٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی سہولیات رکھیں گے سستہ بیچیں گے پیکجز کا اعلان کریں گے مختلف قسم کے جو ہے وہ انعامات کا اعلان کریں گے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کریں گے تو بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کا جو طرز عمل ہے اس کے اندر ایک ہی غلطی ہے کہ جماعت المبارک جو کہ یوم نور ہے اس جماعت المبارک کے دن کو جس نام سے پکارا گیا ہے وہ نام جو ہے قابل تسلیم نہیں ہے اب ہم ہمارے زیادہ دور نہیں ہیں ہمارے پروڈوس میں یہ چائنہ چائنہ سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ تہوار گزشتہ تین چار سال سے جب معروف ہوا اور امریکہ سے نکل کے اور ممالک کے طرح منتقل ہوا ایشیر ممالک میں بھی جب یہ تہوار آیا تو چائنہ کے لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ نومبر کے آخری ہفتے میں بلیک فرائیڈے کے نام سے کوئی دن منائیں انہوں نے اپنی ایک ثقافت شروع کی اور انہوں نے گیارہ نومبر کے دن کو ایک الگ نام سے یہ تہوار منایا اور میں پڑھ رہا تھا اکبار کے اندر ایک بہت معصیر بڑا اکبار ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پر اس خبر کو شائع کیا کہ جناب چائنہ کی صرف ایک آن لائن کمپنی نے اس تہوار کے اندر جو اس نے الگ نام سے منایا الگ دن منایا اس نے باقی ممالک کی پیروی نہیں کی باقی ممالک کے نام کو نہیں لیا جس تاریخ کو مناتے ہیں وہ تاریخ نہیں لی جس دن کو مناتے ہیں وہ دن نہیں لیا جس نام سے مناتے ہیں وہ نام نہیں لیا اور اس کمپنیوں نے ایک نیا جو ہے فسٹبل شروع کیا ایک نیا تہوار شروع کیا اور صرف ایک آن لائن کمپنی نے کئی عرب ڈالر کی تجارت ایک دن میں کی ہے تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نام سے چیزیں بکتی ہیں تو سبق موجود ہے کہ ان کی ثقافت نے یہ منظور نہیں کیا کہ وہ جناب ان ممالک سے نام لے کر رہے ہیں جن ممالک کو پسند نہیں کرتے ان کی ثقافت نے یہ منظور نہیں کیا تو اب مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے اس کے مذہب کے اندر جمعہ کی ایک اہمیت ہے جمعہ کی ایک فضیلت ہے جمعہ مقدس دن ہے جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ جو ہے وہ یوم نور ہے تو اب اس جمعہ کے دن کو وہ بلیک کیسے کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اس لفظ کے پیچھے کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ توہین کی نیت نہیں ہوتی لیکن لفظ کا استعمال غلط ہوتا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں جو لفظ کا استعمال ہے وہ لفظ کا استعمال غلط ہے اور جمعہ کے دن کو ہرگز ہرگز بلیک نہیں کر سکتے جو کمپنیاں ایسا کرتی ہیں اگر مسلمان ان کے ساتھ خریداری رکھیں گے تو یہ نظام تو بننی ہوگا ہے تو پھیلتا چلا جائے گا لیندن نہ کریں جو ہمارے اس مذہبی دن کے تعلق سے کسی بھی طرح کا انحراف کرتی ہیں اور بہت ساری کمپنیوں کو میں نے دیکھا ہے پچھلے سال ایسی رپورٹیں آئیں تھی کہ انہوں نے گولڈن جمعہ یا وائٹ فرائیڈے کے الفاظ سپر فرائیڈے کے نام سے جو ہے اپنی سیلز لگائیں انہوں نے لفظ بلیک کا استعمال نہیں کیا اور کیسے بھی کیا جا سکتا ہے جمعہ کے فضائل تو آپ دیکھئے نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے مسلم شریف کے حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا ترمیدی شریف کے حدیث میں مزید تقسیز کر دی گئی جمعہ کو اثر سے مغرب وہ گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے پھر ایک حدیث پاک میں اشارت فرمایا گیا کہ جمعہ کے اندر چوبیس گھنٹے ہیں انہیں رات سے جب شروع ہوتا ہے وقت جمعہ کا شب جمعہ اور جمعہ چوبیس گھنٹے ہیں اور کوئی ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ تبارک و تعالی چھے لاکھ ایسے لوگوں کو آزاد نہ فرماتا ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی جمعہ کے دن جو انتقال کر جائے اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے اتنا عظیم دن ہے جمعہ کا اتنا عظیم دن ہے مسلمانوں کے ہاں جمعہ تل مبارک جمعہ تل نور یوم نور تو اب یہ کیسے مطلب کہ ایک مسلمان کے لئے روا ہوگا کہ وہ اس جن کو بلیک کے نام سے پکارے اور یہود و نصارہ کی پیروی کرے ان کے پیچھے چلے ان کے نقشہ قدم پر چلے اور اس بات کو صرف نظر کرے کہ اس کے اپنے مذہب میں جمعہ تل مبارک کی کیا اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم اتا فرمائے